سنے ایک بات نوٹ کیا اپنے سارا کے متعلق کیا ہوا خیلے پھر کچھ ہوایا کیا آرے نہیں سارا بہت سلج گئی ہے پہلے سے میں تو خود حیران ہوں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی ہے میرا اتنا خیال رکھتی ہے پتہ کہہ رہی تھی کہ بھابی جان آپ مجھے بھی کائنات کی طرح ہی سمجھے میں سمجھ لیا تم نے اسے کائنات کے طرح بڑی بھولی ہوتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ اس کے کوئی چاہل ہو خیر میں اہرائی میں نہیں پڑتی ہوں زیشان لیکن اتنا پتہ ہے مجھے کہ سارا بدل گئی ہے کلمل یہ چائے بنا کے لائی تھی اور دور رات کو کھانا بنانے میں اس نے مجھے ہیلپ کی پہلے تو اس نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا اب اس کے راستے کے کانتہ جو نکل گیا ہے اب تو اس کا رویہ اچھا ہی ہوگا دعا کروکے ایسا ہی رہیں خیر زیادہ تو میں نہیں جانتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ سارا اب گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی ہے اور پھر گھر کا ماحول اگر پرسکون ہو جائے یہ بھی تو حنیمت ہے نازی شاہ اس مٹھی یہ بنی ہو تم نالا بے اس نے آج تک تم بونوں بہنوں کے ساتھ کبھی اچھا سبوک نہیں کیا پھر بھی تم اتنا اچھا خیال لگتے اس کے لئے اچھا آپ چھوڑے نام آپ بھی کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں پرانی باتوں کو تو بھول ہی جانا چاہیے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو خراب کرنا کونسی اقل مندی اور رہ گئی کائنات اس کے ساتھ تو کسی نے بھی اچھا نہیں کیا نہ تکتیر نے نہ آلات نے وہ تو دنیا میں اپنے حصے کے قموں کا بار اٹھانے آئی تھی بس اپنے حصے کے دوک اٹھائے اور چلی گئی بغیر کسی کو کچھ کہیں بغیر کچھ بتائیں بغیر کوئی گلہ کیے شاید تم ٹھیک کہتی ہو انسان تقدیر سے کب لڑ نہیں سکتا اب دیکھو ہم کائنات کے لئے کچھ بھی نہ کر سکے اسی لئے تو کہتی ہوں کہ جو رشتے ہمیں چھوڑ گئے ہیں ان کا سوق بنانے کی بجائے کو جو موجود ہیں ہم کی قدر کی جائے بغیر انسان کو فلسفہ سکھا دیتا ہے فلسفہ نہیں ہے زیشان زندگی کا پڑھایا ہوا سبق ہے اور یہ یہ سبق جتنی جلدی سمجھ لیا جائے زندگی اتنی سہل اور پرسکون ہو جاتی جائے پہنگی گیا باب ابھی لائیں